اس لئے کہ دہن میں زباہ دہن میں زباہ بدن میں ہے جاہ ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں سباہ وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ درہ بھلے لبا کے کلے سنا میں کھلے ہماری زباہ حضور کی شان بیان کرنا اس لئے ضروری ہے سنجیدہ انوان پہ کل گفتگ ہوگی آج آپ بارش میں بھیگے ہوگئے ہیں تو آپ بھیگے اوپر سے ہیں تو میں بھی ذرا آپ کا دل بھیگا دوں تاکہ انوار مصطفیٰ سے دل بھیگ جائے سرکار علیہ السلام کی شان بیان کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہمارا پورا دین ڈیپینڈ کرتا ہے حضور پر توجہ کرنا دھیان دینا اگر آپ پر بارش کا اثر نہیں ہے جیسے مجھ پہ نہیں ہے ایسے آپ پر بھی نہیں ہونا چاہیے آپ میں تو بہت سارے لوگ مجھ سے عمر میں کم ہیں لیکن پھر بھی یاد رکھنا حضور کا عشق جب دل میں آتا ہے تو پھر عمر سے جوانی نہیں ہوتی بلکہ یہ کہہ دوں اب جملے کو تبدیل کروں جب حضور کا عشق دل میں آتا ہے تو عمر سے جوانی نہیں ہوتی جذبہ عمر سے جوانی ہوتی ہے جذبہ عمر سے جوانی ہوتی ہے ہاں تو اس لئے جب جذبہ عمر ہوگا تو یہ عمر اکفر کوئی آپ کو نہیں تھکائے گی میں بات از کر رہا تھا کہ حضور کی شان بیان کرنے اس لئے ضروری ہے کہ ہمارا دین ڈیپینڈ کرتا ہے دین پورا کے پورا ٹکا ہوا ہے حضور کی ذات پر جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے پہلا عقیدہ ہمارا یہی ہے کیا عقیدہ اللہ کیا ثبوت ہے آپ نے دیکھا آپ کے اببہ نے دیکھا آپ کے دادا نے دیکھا آپ کے لکڑ دادا نے دیکھا آپ کے دکڑ دادا کس نے دیکھا گا کس نے نہیں دیکھا کامبیاء نے دیکھا نہیں آدم علیہ السلام نے جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت شان تو دیکھو نا جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس کو بھی نہیں دکھاتے ہیں جس کو اپنے دست قدرت سے بناتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے پہ ید اللہ لیکن ہمارا عقیدہ یہ حدیث میں آتا ہے آدم کو دست قدرت سے بنایا جس کو دست قدرت سے بناتے اس کو بھی روخِ انور وجہِ کریم نہیں دکھاتے اس لیے کہ دکھانے کی بات نہیں ہے دیکھنے والی آنکھوں کی بات ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والے کی حمد پہ لاکھوں سلام خدا کو دیکھنے کے لیے مازاگ البسر والی آکے چاہیے تو ہمارا پورا دیپیند دین جو کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی ذات پر ہے آپ کہیں گے اللہ ایک ہے جلدی جلدی چلتے اب کوئی لمبی نہیں کرتے اللہ ایک ہے کہاں ہے کیسے پتا چلا کہا حضور کے کہنے پہ مانا اللہ ایک ہے ٹھیک قرآن اللہ کی کتاب ہے کیسے پتا چلا کہا حضور کے کہنے پہ مانا ٹھیک اسی طریقے سے فرشنے ہیں جبریل ہیں مکائل ہیں اسرائیل ہیں اسرافیل ہیں یہ سب ہیں حضرت مالک ہیں حضرت رزوان ہیں حاملان عرش ہیں سب مانا کس کے کہنے سے بولو کس کے کہنے سے حضور کے کہنے سے مانا قبر میں سوال ہوں گے کس کے کہنے سے مانا حضور کے کہنے سے قبر نیکوں کی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے کس کے کہنے پہ مانا حضور کے کہنے پہ جہنم کے گڑوں میں سے گڑائے پاپیوں کے لئے کس کے کہنے پہ مانا حضور کے ورنہ کبریں تو سب ایک جیسے دکھتی ہیں کبریں تو سب ایک جیسے دکھتی ہیں کسی میں آنگ بڑک رہی ہے کسی میں باغ لگے ہوئے ہیں لیکن یہ ماں عقیدہ لائے کہاں سے حضور کے کہنے پہ مانا عذاب ہوگا بے نمازی پہ حضور کے کہنے پہ مانا اسی طرح نمازیوں کے لئے دلہن کی شکل میں نماز آ کر کے آرام دے گی حضور کے کہنے پہ مانا کچھ لوگوں کا کفن بھی جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جائے گا حضور کے کہنے سے مانا کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے لئے جنت کا بستر بچھا کے کہا جائے گا نم کا نومتی لروس سو جائے سے جیسے پہلی دلہنگ پہلی رات کی دلہنگ سوتی حضور کے کہنے پہ مانا ہر چیز کو حضور کے کہنے پہ مانا میراج حضور کے کہنے پہ مانا موسیٰ کون ہمیں نہیں پتا حضور کے کہنے پہ مانا ایوب کا صبر حضور کے کہنے پہ مانا دعوت کی آواز حضور کے کہنے پہ مانا موسیٰ کا جلال حضور کے کہنے پہ مانا عیسیٰ کا جمال حضور کے کہنے پہ مانا حسط یوسف حضور کے کہنے پہ مانا آدم کی صفت حضور کے کہنے پہ مانا نوک نجابت حضور کے کہنے پہ مانا کشتیے نوک نجات حضور کے کہنے پہ مانا موسیٰ کے لئے دریاں میں رستے بنے حضور کے کہنے پہ مانا اساس ہے جو ہے وہ اللہ اکبر جب پتھر کو مارا گیا تو پانی کے چشمیں جارے ہوئے حضور کے کہنے پہ مانا اللہ اکبر آسمان ساتھ ہے حضور کے کہنے پہ مانا اس کے اوپر صدرہ ہے حضور کے کہنے پہ مانا اس کے اوپر عرص ہے حضور کے کہنے پہ مانا اس کے بعد لا مقام حضور کے کہنے پہ مانا پھر اس کے بعد لا مقام پہ کسی کا وجہ کریم دکھایا جاتا ہے حضور کے کہنے پہ مانا سب تو حضور کے کہنے پہ مانا اب بتاؤ جس کے کہنے پہ سب مانا جس کے کہنے پہ رب مانا جس کے کہنے پہ سب مانا اب بات آئی ہے کہ ایمان اگر مضبوط ہوگا تو اسی کو ماننے سے ہوگا جس کے کہنے پہ مانا ہے اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو اس کی وجہ سے ہوگا جس کے کہنے کو مان رہے ہیں اس کے بارے میں شک ہوگا شبات ہوں گے آج پوری دنیا میں رسول اللہ کی شان میں جو بے عدبی اور گستاقیہ کی جا رہی ہے وجہ ایک ہی ہے کہ سب تو ان کے کہنے پہ مانا گیا ہے انہی کو مشکوک کر دو تاکہ ساری چیزیں مشکوک ہو جائے لیکن اب آئیے حضور کی شان حضور کی عظمت حضور کی بزرگی حضور کی عظمت حضور کی شان و شوقت حضور کی جلال حضور کا اکرام حضور کا اجلال یہ سب کیوں بیان کرنا ضروری ہے جتنا نبی کو پکی انداز سے مانتے جاؤگے اتنا ہی تمہارا قیدہ خدا رسولوں پر اور کتابوں پر اور فرشتوں پر اور آخرت پر اور ہشر نشر پر مضبوط ہوتا جائے گا اب یہاں بات شروع ہوتی ہے جس کے کہنے پہ اللہ مانا جس کے کہنے پہ گیر اللہ مانا جس کے کہنے پہ اہل اللہ مانا جس کے کہنے پہ مندون اللہ مانا جس کے کہنے پہ قرآن مانا جس کے کہنے پہ حدیث مانا جس کے کہنے پہ صدیق مانا جس کے کہنے پہ زندگ مانا جس کے کہنے پہ ابو بکر مانا جس کے کہنے پہ ابو جہل مانا جس کے کہنے پر علی ولی مانا جس کے کہنے پر ولی و شیطان کسی کو مانا جس کے کہنے پر ولی رحمان کسی کو مانا جس کے کہنے پر کسی کو نور مانا اس کے کہنے پر کسی کو بشر مانا اس کے کہنے پر کسی کو جنتی مانا اس کے کہنے پر کسی کو جہنمی مانا تو اب بات تو یہ آئے گی نا جس کا کہنا اتنا مان رہے ہیں وہ ہے کیسا وہ ہے کیسا اب وہ نہیں کی شان بیان اب ہے کیسا تو آئیے وہ ہے کیسا اب آج سے شروع ہوتی ہے بات اور تینوں دن یہی چلے گی وہ ہے کیسا تو دل سے آواز آتی ہے محمد ہمارے وہ ہے کیسا محمد ہمارے ابھی دو تین باتیں آس کرتا ہے وہ ہے کیسا